نمشکار آپ دیکھ رہے ہیں ہیڈلائنس سپورٹس میں ہوں سچین ورما ٹیم انڈیا نے انگلینڈ کو ٹیسٹریز میں دھول چٹائی کولی کی سینہ نے ونڈے میں انگریزوں کو انہیں استنابوت کر دیا لیکن ٹیم انڈیا کو اب مسکرانے کی بجائے سیریس ہونے کی ضرورت ہے کیونکہ اب انگریز نہیں بلکہ کنگارو ٹیم انڈیا کی دھرتی پر آ رہے ہیں سب سے اپنے رومانچ کے سریز میں واقعی بہت مزا آنے والا ہے رومانچ سب سے زیادہ اس سریز میں دیکھنے کو ملتا ہے جہاں کنگارو کس لیزنگ بھی دیکھنے کو ملے گی اور ان کا کھیل بھی لیکن اب کولی کی سینہ کسی سے کم نہیں ہے کولی جیتنا بھی جانتے ہیں اور ٹیم انڈیا کو جتانا بھی آپ کو بتا دے کہ سریز سے پہلے ہی بیان بازیوں کا دور بھی شروع ہو گیا ہے آسٹریلیا ایٹ ٹیم انڈیا سے ڈرہ ہوئی دکھ رہی ہے اور آسٹریلیا بھائرس سے بھیڑے گی آسٹریلیا ایٹ ٹیم نے اس کے لئے کمر کسنی شروع کر دی ہے کورو آسٹریلیا ایٹ ریکیٹر مائیک ہسی کا ماننا ہے کہ بھارت کو اسی کے گھر پر ہرانا اتنا آسان نہیں ہوگا اس کے لئے انہوں نے سیلیکٹرز کو خاص صلحہ بھی دی ہے جیت کے لئے تین سپینرز مائیکل ہسی نے ضروری بتائے ہیں ہسی نے آسٹریلیا ایٹ سیلیکٹرز سے اپیل کی ہے کہ وہ کم سے کم تین سپیشل سپینرز ٹیم میں ضرور رکھیں انہوں نے کہا کہ بھارتی پیچھوں کے لئے سپینرز کے رول کو کم نہیں آکا جانا چاہیے ہسی نے آگے کہا کہ مجھے پورا بھروسہ ہے کہ بھارت سپینرز کی مددگار پچھ بنائے گا اس سیز میں ان کا کوئی مقابلہ نہیں ہے اور اسے شیطر میں ہم عطیق میں پریشان رہے ہیں ہمیں اپنی بیس ٹیم چننی ہوگی جو ہمیں وہاں کے حالات میں جیت کے سم بھاونائے جگائے اب ایسے میں کہا جا سکتا ہے کہ ٹیم انڈیا کے دور سے کنگارو گھبرانے لگے ہیں اور پہلے ہی رن نیتی تیار کرنے میں چھٹ گئے ہیں اور کنگارو بھلے ہی بھارتی پیچھوں پر دھمال مچانے کے لئے تیار ہوں لیکن گھولی کی سینہ بھی کسی سے کم نہیں فلحال اس کوریں بس اتنا ہی ٹویٹ انٹی کے ساتھ ساتھ اور سٹیلیا اس سریز پر بھی ہماری پوری نظر رہے گی آپ ہماری اس تمام قبروں کو شیئر کیجئے لائک کیجئے اور چینل کو سبسکر کرنا مت بہنی ہے